اسلام علیکم پیارے ویورز میں ہوں آپ سب کے اپنی غزل شاہ میری طرف سے تمام مسلمانوں کو حاج مبارک اور جمعہ مبارک تو آج جیسے کہ حاج ہے ماشاءاللہ تین سال بعد اتنا خانہ کعبہ میں میں نے دیکھا ہے راش کیونکہ کرونا کے وجہ سے آپ سب کو پتا تھا کہ نہ تو عمرہ کرنے کے لیے لوگ جا رہے تھے نہ حاج ہو رہا تھا اور اگر کچھ لوگ گئے بھی تو پچھلے سال بس تھوڑے ہی لوگ گئے تھے لیکن اس دفعہ تو ماشاءاللہ بہت پیارا منظر تھا دیکھنے کا اور بہت سکون مل رہا ہے کہ ماشاءاللہ اتنے لوگ اللہ کے گھر میں گئے ہیں تو جہاں پر حاج کی بات ہے تو یہاں پر میں آپ لوگوں سے تھوڑا سا شیئر کرنا چاہتی ہوں کیونکہ حاج والے دن لوگ دعائیں کیوں کرتے ہیں اور جو وظیفے بھی کرتے ہیں اور اس کے لیے روزے بھی رکھے جاتے ہیں تو یہ کیوں کیا جا رہا ہے اور کس وجہ سے کیا جا رہا ہے ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو اس چیز کی انفرمیشن نہیں ہے تو میں چاہتی ہوں کیونکہ مجھے بھی اتنی نہیں ہے جب میں کوئی چیز اچھی پڑتی ہوں یا سنتی ہوں تو میرا دل کرتا ہے میں آپ لوگوں سے بھی شیئر کروں کیونکہ میرے جیسے کئی لوگ ایسے ہوں گے جن کو ان چیزوں کا نہیں پتا ہوگا تو دنیا داری بھی ہمارے ساتھ ہوتی ہے اور دین بھی ہمارے ساتھ ہے تو اس کے ساتھیں آج میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جو آج کا دین ہے جو حج مبارک کا دین ہے تو میدانِ عرفات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نو زیل حج دس حجری سات مارچ چھے سو بتیسویں کو آخری خطبہ حج دیا تھا آئیے اس خطبے کے اہم نقاط دہرالیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا میری ان باتوں کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں تو ہمارا فرض بنتا ہے مسلمان ہونے کے ناتے کہ ہم ان چیزوں کو آگے شیئر کریں فارورٹ کریں لوگوں تک رحم نمائی دیں کہ لوگوں کو بھی ان سب کا پتہ ہونا چاہیے اور جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا کریں اس سے بہت سواب ملتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات بھی خوش ہوتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا اے لوگوں سنو مجھے نہیں لگتا کہ اگلے سال میں تمہارے درمیان موجود ہوں گا میری باتوں کو بہت غور سے سنو اور ان باتوں کو ان لوگوں تک پہنچا دو جو یہاں نہیں پہنچ سکے کہ جو اس وقت وہاں موجود نہیں تھی جیسے میں نہیں تھی آپ جیسے آپ لوگ بہت ساری دنیا وہاں نہیں تھی اے لوگوں جیس طرح یہ آج کا دن یہ مہینہ اور یہ جگہ عزت اور حرمت والے ہیں بلکل اسی طرح دوسرے مسلمانوں کی زندگی عزت اور مال حرمت والے ہیں تم ان کو چھیڑ نہیں سکتے لوگوں لوگوں کے مال اور امانتے ان کو واپس کر دو نمبر چار کسی کو تنگ نہ کرو کسی کا نقصان نہ کرو تاکہ تم بھی محفوظ رہ سکو نمبر پانچ یاد رکھو تم نے اللہ سے ملنا ہے اور اللہ تم سے تمہارے عمال کی بابت سوال کرے گا نمبر چھے اللہ نے سودھ کو ختم کر دیا ہے اس لیے آج سے سارا سودھ ختم کر دو اور لوگوں کو معاف کر دو کہ جو بھی آپ نے لوگوں سے سودھ لینا ہے یا دینا ہے جو بھی یہ ختم کر دو آگے مت چلاو اس کو نمبر ساتھ تم عورتوں پر حق رکھتے ہو اور وہ تم پر حق رکھتی ہیں جب وہ اپنے حقوق پورے کر رہی ہیں تو تم بھی ان کی ساری ذمہ داریاں پوری کرو عورتوں کے بارے میں نرمی کا رویہ قائم رکھو کیونکہ وہ تمہاری شراکت دار پارٹنر جس کو بیوی کہتے ہیں اور بے لوز خدمت گزار رہتی ہیں نمبر نو کبھی زنا کے قریب مت جانا نمبر دس اے لوگوں میری بات کو غور سے سنو اور صرف اللہ کی عبادت کرو پانچ فرض نمازیں ادا کرتے رہو رمضان کے روزے رکھو اور زکاة ادا کرتے رہو اسی میں استطاعت ہو تو حج کرو نمبر گیارہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے تم سب کی اللہ کی نظر میں ہو برابر ہو مطلب کہ ہم سب یہاں کوئی امیر نہیں ہے اور کوئی غریب نہیں ہے لیکن ہم عموماً کوئی نہ کوئی ایسی بات یا ایسی چیز کرتے ہیں جس سے دوسرے ہمارے مسلمان جو ہیں بھائی یا بہنیں وہ دل برداشتہ ہوتے ہیں ان کا دل ٹوٹ جاتا ہے اور ہم ہمیشہ غریب اور امیر میں فرق رکھتے ہیں اور یہ سنسلہ تو بہت عام ہو چکا ہوئے تو پلیز اللہ کے راہ میں جب ہم چلتے ہیں تو پھر یہ چیزیں ہمیں غور کرنی چاہیے کہ ہمیں یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہیے سب کو ایک نظر سے دیکھنا چاہیے ٹھیک ہے اور اس کے ہے یاد رکھو تم کو ایک دن اللہ کے سامنے اپنے عمال کا جواب دہی کے لئے حاضر ہونا ہے خبردار رہو میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا یاد رکھنا میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا نہ ہی کوئی نیا دین لائے جائے گا میری باتیں اچھی طرح سمجھ لو میں تمہارے لئے یہ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں قرآن اور میری سنت اگر تم نے ان کی پیروائی کی تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے سنو تم لوگ جو مجود ہو اس بات کو اگلے لوگوں تک پہنچانا اور پھر اگلے لوگوں کو پہنچائیں اور یہ ممکن ہے کہ کہ بعد والے میری بات کو پہلے والوں سے زیادہ بہتر سمجھ سکیں عمل کر سکیں اور پھر آپ نے اس آسمان کی طرف چہرہ اٹھایا اور کہا ہے اللہ گواہ رہنا میں نے تیرا پیغام لوگوں تک پہنچا دیا اور یہی جو ساری چیزیں ہیں ہم نے جو میں نے آپ کو سنائی ہیں یہ بالکل سچ ہیں اور میں پڑھ کے سنا رہی ہوں ٹھیک ہے اور یہ میں نے پڑھا تھا یہ میسج بہت اچھا تھا اور مجھے بہت اچھا لگا میرا دل نے چاہا کہ میں یہ آپ لوگوں سے شیئر کروں کیونکہ اچھی بات شیئر کرنا میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ صدقہ جاریہ یہ تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس بات کو آگے شیئر کرو تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس کو شیئر کریں میں نے تو اپنا فرض ادا کر دیا اب آپ کی باری ہے دیکھتے ہیں کون کون اس فرض کو ادا کرتا ہے اور اس پہ عمل کرتا ہے کیونکہ جب ہم قرآن اور نبی کی سنت پہ عمل کریں گے تو ہی ہمارا دنیا میں اور آخرت میں بھلا ہوگا اس کے ساتھ یا اپنی غزل شاہ کو اجازت دیں اللہ حافظ